ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل مسٹر ہورر ایکسپلینر میں آج کی اس ویڈیو میں میں جو مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں جس کا نام ہے وی آر زومبیز جو کی دو ہزار تیس میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ہورر کومیڈی مووی ہے مووی کی شروعات میں ہمیں فریڈی نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے لیے ملک شیک کھرید رہا تھا تب ہی اس کے سامنے ایک زومبی آ جاتا ہے اور وہ زومبی اسے ملک شیک لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ ملک شیک نیچے گر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر فریڈی بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس زومبی کا ایک دانت سونے کا ہے وہ تورنت اپنے دوست کارڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایک زومبی کو دیکھا ہے جس کا دانت سونے کا ہے پھر فریڈی واپس اس زومبی کے پاس جاتا ہے اور اسے مار کر اس کا دانت اکھار کر لے کر آ جاتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں میڈوکس آرٹ گیلری کے لیے کام کرتے ہیں جو الگ الگ زومبی کو لے کر آرٹ بناتے ہیں آرٹ کا شو کرتے ہیں اور یہاں یہ لوگ جہاں پر بھی زومبی کا پتہ چلتا ہے انہیں اٹھا کر اپنے باس کے پاس لے کر چلے جاتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی کام کرتی ہے جس کا نام میگی ہے اور وہ کارل کی بہن ہے میگی ان دونوں کو فون کر کے بتاتی ہے کہ انہیں ایک زومبی کا پتہ چلا ہے اس کے بعد ہمیں نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ دیش کے اندر جتنے بھی لوگ مرے تھے سبھی واپس سے زندہ ہونے لگ رہے ہیں اور سبھی لوگ زومبی کے روپ میں آنے لگ رہے ہیں اور یہ سبھی زومبیز بہت زیادہ سمارٹ ہے کیونکہ انہیں سب کچھ آتا ہے اور یہ سبھی زومبیز انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ انسانوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بھوک بھی نہیں لگتی یہ سارے زومبیز ہم انسانوں جیسا کام بھی کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح نوکری بھی کرنے لگتے ہیں اور اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو دیش کو کوئی بھی نہیں بچا پائے گا اس کے بعد فریڈی اور کارل دونوں میگی کے بتائے ہوئے پتے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان لوگوں کی ملاقات میکنی سے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اندر میرا سسور بیٹھا ہوا ہے جو مر چکا تھا لیکن وہ واپس آ چکا ہے اور زومبی بن چکا ہے اور اسے لے جانے کیلئے کہتا ہے دونوں اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ میکنی کے بیٹا اپنا نانا کے اوپر گولی ماننے لگتا ہے لیکن اس کے نانا جی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا فریڈی اور کارل دونوں زومبی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اچانک کارل کے ہاتھوں میں اس زومبیز کا سیر اکھڑ کر آ جاتا ہے وہ زومبی کا سیر سیدھا جا کر میکنی کے بیوی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور جسے دیکھ کر اس کی بیوی وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے کارل زومبی کے سیر کے بیچ میں ایک روڈ گھسا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا سیر کو اسی روڈ میں فکس کر دیتا ہے اور پھر دونوں اس زومبی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کولمن کمپنی کے دو کرمچاری سٹینلی اور روکو دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں اور دونوں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فون کر کے یہاں پر بلائے تھا زومبی کو لے کر جانے کے لئے یہ سن کر میکنی بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے دو آدمی یہاں پر آئے تھے اور زومبی کو لے کر چلے گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میکنی کی بیوی بھی زومبی بن چکی تھی اور وہ دونوں اس کی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر فریڈی اور کارل دونوں اپنے باس کے آفیس میں پہنچتے ہیں جہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے آفیس کے باہر بہت سارے لوگ آندولن کر رہے تھے وہ دونوں اپنے مینجر ڈان سے ملتے ہیں اور انہیں یہ زومبی لینے کیلئے کہتا ہے لیکن ڈان یہ زومبی لینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی حالت ٹھیک بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ڈان اس زومبی کو آدھے دام میں کھڑی لیتا ہے اس کے بعد ہمیں کولمن کمپنی کے مالک باب کولمن کو دکھائے جاتا ہے اس کی کمپنی سالوں سے انسانوں کے برین کے اوپر کام کر رہی ہے اور انسانوں کے دیماغ کے اوپر ریسرچ کرتی ہے کہ کس طرح انسان کا دیماغ کام کرتا ہے ان کے ریسرچ سینٹر میں زومبیز کے دیماغ کا بھی ریسرچ کیا جاتا ہے اور پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس طرح زومبی کا دیماغ بھی کام کرتا ہے سٹینلی اور روکو دونوں زومبی کو لے کر کولمن کی کمپنی میں آ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے سپروائزر ہینیٹی سے ملتے ہیں ہینیٹی ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے کمپنی میں بہت دنوں سے زومبیز کا پیک اپ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا پیک اپ کوئی اور کروا رہا ہے جس کے لیے ہمیں پچیس ہزار ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور اس نقصان کو بھڑنے کے لیے ہماری کمپنی تمہاری سیلری کو ہولڈ پر رکھے گی اور یہ بھی پتہ لگانے کے لیے کہتا ہے کہ آخر ہمارا پیک اپ آخر کون کروا رہا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈی کارل سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اس کے گھر میں وہ اس کی دادی سے ملتا ہے اس کی دادی بتاتی ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں زومبی بننے والی ہوں اور مجھے یہاں سے لے جائے جائے گا لیکن فریڈی کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کے بعد فریڈی کارل کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کارل ایک لڑکی کے ساتھ آن لائن ڈیٹنگ کر رہا تھا کارل گصے میں آ جاتا ہے اور فریڈی کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے پھر فریڈی میگی کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میگی ایک نیوز پیپر پر رہی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ کولمن کی کمپنی اپنے ملیشیا والے پلانٹ کے لیے بہت سارے لوگوں کو نوکری سے نکال رہی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ فریڈی میگی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اپنے دل کی بات اسے نہیں بتا پاتا ہے اور میگی بھی اسے پسند نہیں کرتی اور اسے بھاؤ بھی نہیں دیتی تب ہی ان لوگوں کو ایک سگنل ملتا ہے اور انہیں ایک زومبی کا پتا چلتا ہے پھر فریڈی اور کارل دونوں زومبی کو پکڑنے کے لیے چلے جاتا ہے فریڈی ایک کارل کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی بہن میگی کو پسند کرتا ہے لیکن کارل کہتا ہے کہ میری بہن تمہیں پسند نہیں کرتی تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر دو لوگ آ کر ان دونوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور اندر بندی بنا کر رکھ وہ دونوں چور فریڈی اور کارل کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ڈرانے کے چکر میں ان میں سے ایک گلتی سے اپنے اوپر ہی گولی چلا دیتا ہے جسے کی وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے پھر دوسرا چور ان دونوں کو الیکٹرک شاک دیتا ہے اور ان دونوں کو بے ہوش کر دیتا ہے واپس ان دونوں کو گھر بھیج دیتا ہے میگی ان دونوں سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے ان دونوں کو جب ہوش آتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ رکھا ہوا تھا وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بم کا ریموٹ ہے جیسے ہی وہ لوگ ریموٹ کو ٹیپتے ہیں وہاں پر رکھی ہوئی ٹی وی چالو ہو جاتی ہے اور اس میں ایک ویڈیو چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں چور کارل اور میگی کی دادی کو کڈنیپ کر لیا ہے اور ان لوگوں کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا پیک اپ چوری کیا ہے اور اس کے لیے تم لوگوں کو پچیس ہزار دینے پڑیں گے تب ہی ہم تمہاری دادی کو جندہ چھوڑیں گے یہ سب سننے کے بعد وہ تینوں پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی دادی کو بچائیں گے جس کے لیے ان لوگوں کو ایک بہت بڑا ہاتھ مارنا ہوگا وہ لوگ اپنے بوس کے یہاں چلے جاتے ہیں میڈکس آرٹ میں اور ڈان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی کام ہے کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ڈان کہتا ہے کہ ہمارے مالک کے پاس جانا ہوگا اس کے بعد ہم دادی کو دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹینلی اور روکو وہی آدمی ہیں جنہوں نے دادی کو کیڈنیپ کیا تھا اور انہی لوگوں نے ان تینوں سے پیسے کی مانگ کی ہے وہ دونوں دادی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو یہی پر رہنا ہوگا جب تک ہمارے پیسے نہیں مل جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی ہوشیاری کی تو روکو آپ کو زومبی بنا دے گا ادھر فریڈی، کارل اور میگی تینوں مالک سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مالک کا نام آٹو میڈکس ہے جو اس کمپنی کا مالک ہے اور ان تینوں کو ایک کام دیتا ہے اور ایک لڑکی کا فوٹو دکھاتا ہے جس کا نام زلوریلا ہے میڈکس ان تینوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کی لاش یہاں پر لانی ہوگی جسے وہ واپس زندہ کر کے اس کے ساتھ رات بیتانا چاہتا ہے اور جس کے لیے میڈکس ان تینوں کو پچیس ہزار ڈالر دینے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن کارل کہتا ہے کہ زلوریلا ایک مشہور عدکارہ تھی اور اس کے لیے پچیس ہزار ڈالر کم پریں گے یہ سن کر میڈکس ان تینوں کو پچاس ہزار ڈالر دینے کا فیصلہ کرتا ہے میڈکس یہ بھی بتاتا ہے کہ اس لڑکی کی لاش کول مین کے پروپٹی کے اندر میں ہے جہاں ہمارے آدمی نہیں جا سکتے اور اس لیے یہ کام تم لوگوں کو دیا جا رہا ہے کیونکہ تم لوگ یہ کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہو یہ سب ہو جانے کے بعد تینوں پلاننگ کرتے ہیں اور پھر ایک رات کول مین کی پروپٹی کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر زلوریلا کی لاش دفنائی گئی تھی فریڈی لاش کو ڈھونڈ کر اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور ان لوگوں کو لاش مل بھی جاتی ہے لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زلوریلا کی لاش پوری طرح سے ہڈیوں میں بدل چکی ہے جسے کہ اس کا شریر پھر سے انسان کی طرح نہیں بدل پائے گا تب ہی وہاں پر کول مین کے آدمی آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تینوں اپنی جان بجا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ہینیٹی کو دیکھتے ہیں جو کول مین اور باقی بورڈ ممبر کو میٹنگ میں بلاتا ہے اور ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہر سال بہت سارے لوگ زومبی کے دوارہ مارے جا رہے ہیں اور میں ایک ایسا فارمولا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جسے کہ ہم انسانوں کو زومبی بنا کر انسانوں کی رکشہ کر سکتے ہیں اور یہ سنکر سبھی بورڈ ممبرز بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پھر ہینیٹی اپنا ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہے جس کا نام پروجیکٹ زولٹن رکھتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میڈاکس آرٹ گیلری میں ایک بہت بڑا شو ہونے والا ہے جس میں میں اپنا یہ ایکسپیریمنٹ زومبیز کے اوپر کروں گا پھر وہ اپنا ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہے جہاں وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جس کے اوپر ایک زہریلی گیس چھوڑتا ہے جس سے کہ وہ لڑکی زومبی میں بدلنے لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اس کا پورا شریر بلاسٹ کر جاتا ہے یہ دیکھ کر کولمنٹ حیران ہو جاتا ہے اور ہینیٹی سے اکلے میں بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ پروجیکٹ کو بند کرنا ہوگا کیونکہ اس پروجیکٹ سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور اسے ملیشیا والے پلانٹ میں ٹرانسفر کروا دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتا ہے کہ کولمنٹ کے سیکریٹری کے چلتے کولمنٹ بھی ایک زومبی میں بدل جاتا ہے اور اسے فیٹ سے ملنے کے لیے ہینیٹی وہاں پر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں اس کمپنی کو چھوڑ رہا ہوں اور میرا جو پروجیکٹ زولٹن ہے اسے میں آگے بڑھا کر رہا ہوں گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر سٹینلی سبھی کے لیے کھانا لے کر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ روکو دادی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اور یہ دیکھ کر سٹینلی حیران ہو جاتا ہے اور روکو کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور دادی کا دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد ہم تینوں کو دیکھتا ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان تینوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ تینوں اپنی دادی کو کیسے بچائیں گے تب ہی سٹینلی ان تینوں کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے پاس بارہ گھنٹے کا سمیں ہے اور اگر بارہ گھنٹے کے اندر تم لوگوں نے پیسے نہیں دیے تو وہ اس کی دادی کو مار ڈالے گا پھر میگی کارل سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے وہ آن لائن ڈیٹنگ کر رہا تھا وہ لڑکی ایک دم زلوریلا کی طرح دکھ رہی تھی وہ تینوں پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو لے کر میڈاکس کو سوپ دیں گے اور ہم اپنا پیسہ لے کر چلے آئیں گے کارل بتاتا ہے کہ یہ لڑکی مساج پارلر میں کام کرتی ہے پھر وہ سبھی مساج پارلر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ آدمی صرف کارل کو اندر جانے کیلئے پرمیشن دیتا ہے اور اسے وہ سارا سمان بھی دے دیتا ہے جس سے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ انٹی میٹ ہو سکے لیکن فریڈی اور میگی دونوں پیچھے والے راستے سے آتے ہیں اور اس کے کمرے کے باہر آ کر کھیرکی سے ان دونوں کو باہر آنے کیلئے کہتے ہیں لیکن ان لوگ کی آواز باہر وہ آدمی سن لیتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگتا ہے کارل اس لڑکی کو لے کر اپنی گاری میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ آدمی دروازہ توڑ کر اندر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر وہاں سے بھاگ چکے ہیں فریڈی گاری بھگانے لگتا ہے اور بار بار میگی کی طرف دیکھنے لگتا ہے کیونکہ وہ میگی کو پسند کرتا ہے ابھی اچانک اس کی گاری کے سامنے وہ ایک آدمی کو اڑا دیتا ہے گاری روکنے کے بعد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی گاری کے نیچے ایک زومبی آ چکا ہے جس کے شریر کے اندر سے ساری انتریاں باہر نکل چکی تھی وہ لوگ اس زومبی کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ زومبی نہیں نکل پا رہا تھا تب ہی جس لڑکی کو وہ لوگ یہاں پر لے کر آئے تھے وہ لڑکی بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اسے دھوننے کے لیے کارل اسے دھوننے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم واپس سے ہینیٹی کو دیکھتا ہیں جو کولمن کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہا تھا لیکن ڈاکٹر بتاتی ہے کہ یہ فارمولا جو آپ نے بنایا ہے وہ پوری طرح سے ریڈی نہیں ہے اور اس سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے اور اس فارمولا کے اوپر اور بھی ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے ہینیٹی بتاتا ہے کہ سپیشل فورس بنانے کے لیے یہ فارمولا ایک دم ٹھیک ہے تب ہینیٹی ان کے اوپر وہی زہریلی گیس چھوڑنے لگتا ہے جسے کی کولمن آکرمہ کھو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو کٹ لیتا ہے تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی زومبی میں بدل جاتی ہے ادھر فریڈی اور مینگی دونوں زومبی کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک پولیس والا آتا ہے وہ پولیس والا دیکھتا ہے کہ اس کی گاری کے نیچے ایک زومبی آ گیا ہے وہ پولیس والا اس زومبی کو ان کی گاری سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ پولیس والا ان لوگوں کو پکڑ کے لے کر چل جائے گا لیکن وہ پولیس والا بہت ہی اچھا انسان تھا اور وہ ان دونوں کی مدد کر رہا تھا ادھر کارل اپنی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا اور لڑکی کو ڈھونڈ کر دونوں اپنی گاری کے پاس واپس آنے لگتا ہے لیکن کارل دیکھتا ہے کہ فریڈی اور میگی دونوں ایک پولیس والے کے ساتھ بات کر رہے تھے کارل سمجھ گیا تھا کہ پولیس والا ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ ایک لکڑی کو لے کر پولیس والے کے سر پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر فریڈی اور میگی دونوں کارل کے اوپر بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پولیس والا اس کی مدد کر رہا تھا پھر وہ سبھی اپنی گاری میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈاکس آرٹ گیلری میں زومبیوں کا شو شروع ہو جاتا ہے یہاں پر بہت سارے زومبیز شو دیکھنے کے لیے آئے تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مدہ ٹریسا بھی یہ شو دیکھنے کے لیے آتی ہے مدہ ٹریسا پوری طرح سے زومبی میں بدل چکی تھی تھوڑی دیر میں فریڈی کارل میگی اور وہ لڑکی سبھی میڈاکس کے شو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں وہ لڑکی کارل کو اپنا اصلی نام بتاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام جین ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر ہینیٹی بھی شو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے لیکن نسل میں وہ اپنا دوسرا کام کرنے کے لیے آئے تھا وہ وہی زہریلی گیس چھوڑنے لگتا ہے ادھر یہ چاروں میڈاکس سے ملنے کے لیے اس کے آفیس میں پہنچ جاتے ہیں اور جین کو اس کے حوالے کر دیتا ہے میڈاکس کو لگ رہا تھا کہ یہ زلوریلا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ادھر شو کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زہریلی گیس کے قارن سبھی زومبیز آکرمک ہو جاتے ہیں اور سبھی ایک دوسرے کو ماننے لگتا ہے مادہ تریسا بھی بہت زیادہ آکرمک ہو جاتی ہے اور سارے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہے ادھر میڈاکس خوسی کے چلتے ان لوگوں کو پچاس ہزار ڈالر کا انعام دے دیتا لیکن کارل ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ سبھی سے کہتا ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو تم نے کہا تھا یہ لڑکی اس کی طرح دیکھتی ہے لیکن اصل میں وہ ہے نہیں میڈاکس یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ گیا تھا کہ آخر یہ لڑکی اتنی جوان کیسے ہو سکتی ہے تب ہی وہاں پر مدہ تیریسا بھی آ جاتی ہے اور میڈاکس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے پھر مدہ تیریسا کارل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کارل اس کے سیر کے اوپر ایک لوہے سے وار کر دیتا ہے جس سے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تب ہی میڈاکس بھی زومبی میں بدل جاتا ہے کیونکہ اسے مدہ تیریسا نے کٹ لیا تھا وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے ہی والا تھا تب ہی جین پیچھے سے آ کر اس کے سیر کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس سے کہ میڈاکس وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر وہ سبھی وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور سارے زومبیز آکرمک ہو چکے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر پیسو سے بھرا ہوا بیگ بھی دیکھ جاتا ہے وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ لوگ سبھی زومبیز کو ماریں گے اور سبھی زومبیز کے سیر کے اوپر وار کریں گے اور پیسہ لے کر یہاں سے چلے جائیں گے تب ہی ان لوگوں کو نیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ میڈاکس میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے فریڈی کارل میگی اور جین کا ہاتھ ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے زومبیز آکرمک ہو چکے ہیں اور ان چاروں کو پکڑنے کا آرڈر دیا جاتا ہے تب ہی جین پیسو سے بھرا ہوا بیگ لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر کارل بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے فریڈی میگی کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور میگی بھی کہتی ہے کہ اگر وہ اس جھمیلے سے باہر نکلتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک رات بتائے گی یہ سن کر فریڈی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور تینوں تیار ہو کر زومبی کو ماننے کے لئے نکلتے ہیں لیکن میگی کے پیر میں موچ آ جاتا ہے اور وہ وہی پر نیچے گر جاتی ہے فریڈی اور کارل سبھی زومبیز کو ماننے لگتے ہیں کارل کے سامنے ایک بہت بڑا زومبی آ جاتا ہے جو میڈاکس کا سو کر رہا تھا اور وہ بھی آکرمک ہو چکا تھا کارل اس زومبیز کے شریر کو بیس سے ہی پھار دیتا ہے تب ہی وہاں پر ہینیٹی بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور ان چاروں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سبھی نیوز میں تم چاروں کا نام دکھایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سارے زومبیز آکرمک ہو چکے ہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جین بھی ایک زومبی میں بدل چکی ہے اور یہ بات جین خود بھی جانتی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہینیٹی کا ایک آدمی سٹینلی تھا جو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے تب ہی ہینیٹی سٹینلی کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ زومبیز ہمارے دنیا کے اوپر کھولے آم گھوم رہے ہیں اور ہم انسانوں کو انفیکٹیٹ کر رہے ہیں لیکن میگی بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کیونکہ تم سارے زومبیز کو آکرمک بنا رہے ہو تاکہ تم کمپنی سے زیادہ سے زیادہ کونٹریکٹ لے سکو سارے زومبیز کو ماننے کے لیے یہ جاننے کے بعد ہینیٹی ان چاروں کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بندوق میں گولی ختم ہو چکی فریڈی ہینیٹی کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ہینیٹی اس کے سینے پر گولی مار دیتا ہے میگی ایک کٹنگ مشین لے کر آتی ہے اور ہینیٹی کا سیر کاٹ دیتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈی واپس سے زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاکٹ میں ایک انگوٹی کا باکس رکھا ہوا تھا اور وہ گولی اس کے باکس میں لگی تھی جس سے کہ وہ بج گیا تھا لیکن وہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ پیسو سے بھرا ہوا بیگ نہیں تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹینلی وہ پیسو سے بھرا ہوا بیگ اپنے ساتھ لے کر بھاگ رہا تھا اور روکو کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی اس کے پیچھے ایک زومبی کا سر رکھا ہوا تھا جو سٹینلی کو کٹ لیتا ہے تھوڑی دیر میں سبھی میڈاکس بیلڈنگ کے باہر نکلتے ہیں اور کارل سبھی کو بتاتا ہے کہ ہم نردوش ہیں اور ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ہمارے پاس پروب بھی ہے کہ ہم نردوش ہیں پھر یہاں سے سینل کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دو ہفتے بعد کا سینل دکھا جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی دادی کو چھوڑا لیا ہیں اور اس کی دادی ایک زومبی میں بدل چکی ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت خوش ہے لیکن یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہینیٹی کے دوارہ فیلائے ہوا انفیکشن پورے شہر میں فیل چکا ہے اور سارے زومبیز بہت زیادہ آکرمک ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم سٹینلی کو دیکھتے ہیں جو زومبی میں بدل چکا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ آکرمک ہو چکا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو کا اسپلینیشن اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے نیکچ ویڈیو میں